رباکو عفوکا انی من نور مدت یدائی اسلام علیکم ریورز چینل پر اگر نیو ہے تو پلی سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہماری حسلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا جزاک اللہ اکثر انسان زندگی کے جنگ لڑتے لڑتے اس قدر تھک جاتا ہے کہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہتی اپنی وجود سہراؤں میں گم ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہے اپنی چاہت اور ناکامی کی پیاس کے شدت اسے شدید غمزدہ کرنے لگتے ہیں قدم مایوسی کی دلدل میں فس کر نم اور حیرت کی نگاہوں سے اپنے رب کی کسی غیبی مدد کا منتظر ہوتا ہے جانتی ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا چاہے اس کا بندہ جہاں کہی بھی ہو اور جب اللہ کسی کی مدد کا ارادہ کر لیتا ہے تو کچھ خاص نشانیاں ضرور ظاہر فرمانے لگتا ہے میرے رب کا قرآن تو خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہی تو ہے جو سمندر کے بیچوں بیچ کشتیاں چلا رہا ہے وہی تو ہے جو پادل پھار کر رحمت کے بارش پرساتا ہے اور وہی تو ہے جو اپنے بندے کے لوٹ آنے پر استقبال کرتا ہے جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرس جاتی ہے اور وہ آہ ساتھوے آسمان تک پہنچ جاتی ہے جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم نہیں بچتا انسان اس مقصد میں ناکام نہیں ہوتا یاد رکھو کہ جب اللہ کسی انسان کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دیتا ہے تو وہ اس کو ضرور ملتی ہے اور وہ چیز انسان کے پسندیدہ وقت پر ملے یہ بات ضروری نہیں اللہ کی مسلحت انسان کی محدود سوچ سے کئی زیادہ ہے اور اس کا مقرر کردہ وقت بھی کیونکہ جب وہ عطا کرتا ہے تو ہمیں ہر مشکل سے بڑا صلاح دیتا ہے اور جب وہ ہمیں کسی شاید سے دور کردیتا ہے تو یہ بھی اس کی نیمت کی ایک شکل ہوتی ہے اصل بات بس انسان کے ایمان اور توقع کی ہے صبر رکھئے وہ ہر تکلیف اور نائنصافی میں آپ کے ساتھ ہے اور جس کی ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی وہ جب ہمیں قطرہ مانگنے کی حمد دیتا ہے تب اس نے تمہارے لیے سارا سمندر تیار کر رکھتا ہے تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اس تک پہلے پہنچ جاتا ہے وہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے ان بے شمار آوازوں میں سے اللہ کو تمہاری آواز بھا گئی ہے بس اس لیے وہ چاہتا ہے کہ رابطہ تھوڑی دیر اور قائم رہے تو پھر دیری کی فکر کیوں کرتے ہو وہ اگر تمہارے پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اس کو پکارتے رہو پھر وہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکارتے ہو موضوع کی راہ تو اللہ آخر سانس تک کھلی رکھتا ہے تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ پاقی نہ رہے کیونکہ بے بس تم ضرور ہو وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو مور سکتا ہے دعا شدت کے ساتھ زد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ مانگے لیکن دھیان رہے کہ بعض دعائے بہر صورت قبول نہیں ہوتی اور جس شخص نے جتنے شدت سے مانگا اسے اتنے شدت سے مایوسی کا سابنا کرنا پڑتا ہے بڑے بڑے یقین والے کے ہاتھ اٹھنا بند ہو جاتے ہیں یہی امتحان ہے یقین والوں کا خدا سے محبت کی بنیاد شدت نہیں بلکہ تسلسل ہے تھکا دینے والا روٹین جیسا تسلسل ہی اصل امتحان ہوتا ہے قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کسی کے حق میں بھلائی اور خیر کا ارادہ کر لیتا ہے تو کسی میں اتنے ہمت نہیں کہ وہ رب کی فیصلے کو بدل سکے جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہے تو وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹلتی جانتے ہو وہ کون سے نشانی اور چند اشارے ہیں جو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کی غیبی مدد بس آنے ہی والی ہے تو سنو جب تم مایوس کن حالات میں بھی امید کرنا نہیں چھوڑتے جب قدم ڈگمگانے کے باوجود بھی تمہارا بھروسہ اس رب پر قائم رہے اور تکلیف دا حالات میں بھی تم اپنے زبان کو شکوا سے پڑھز رکھو تو جان لو کہ انکریب اللہ کی مدد تمہاری امید کے دروازوں پر دستک دینے ہی والی ہے اپنے غموں کو اللہ سے جوڑنا کتنا پرسگون ہے نہ نہ کچھ کھونے کا ملال نہ کچھ پانے کی فگر بس اندھا یقین پھر چاہے کشتی منجھ دھار میں کیوں نہ ٹھیری ہو جب یقین کی سرحدوں پر مومن کھڑا ہوتا ہے تو لڑکھڑاتا نہیں ہے اور اللہ پر یقین کرنے کے بعد کوئی سوال نہیں بچتا جیسے اس کی رحمت لا محدود ہے اس کا ذرف بھی لا محدود ہے بس اپنے ٹوٹے ہوئے ٹگروں کو سمیٹو اور خالق کے سندھ بڑھتے جاؤ خالق خود ہی نمٹ لے گا تمہارے تمام دکھ دردوں سے مومن کبھی غمزدہ نہیں ہوتا یا نا امید نہیں ہوتے نہ ہی رب کی ذات سے بدگمان ہوتے ہیں اور جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ ہر روح کو اس کی برداشت کے مطابق ہی بوجھ دیا جاتا ہے تو پھر تمہیں اعتبار کیوں نہیں ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بوجھ ڈالا جانا کیوں ضروری ہے دراصل یہ ہمارے زندگیوں کے حالات وہ واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں گھسیٹ کر کسی نہ کسی بوجھ تلے دبا دیتے ہیں یہ اللہ ہی کرتا ہے مگر اللہ اس بوجھ کو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ ہم ایسے اٹھا سکے سہ سکے اور اللہ اس بوجھ میں ہمارا مددگار بنتا ہے ہم ہرگز مشکلوں کو نہیں جھیل سکتے اگر اللہ تعالیٰ کی دیہمت کی آسانی ہمیں میسر نہ ہو ہم ہمیشہ نہ خوش رہ سکتے ہیں اور نہ دکھی رہ سکتے ہیں اگر خوشی مسلسل ہمارے زندگی کا حصہ بنی رہے تو کبھی نہ کبھی بے سکونی ہونے لگے گی تبھی اللہ سب کے لیے سارے دن ایک جیسے نہیں رکھتا کبھی وہ زندگی میں غم لاتا ہے اور کبھی خوشی تاکہ ہمیں بے سکونی نہ ہو اور دنیا تو مشقت کا نام ہے یہ عارضی ہے مستقل نہیں یہاں بس ہم اپنے حصے کا وقت کاٹنے آئے ہیں اور کچھ باتیں سیکھنے آئے ہیں اللہ کی پہچان کرنے آئے ہیں اس نے انسان کو مضبوط تو بہت بنایا مگر یہ جو سینے میں دل رکھ دیا سارا معاملہ اس پر ٹال دیا چاہو تو پتھر سے بھی سخت اور نہ چاہو تو شیسے سے بھی زیادہ نازو یہ چاہے تو لمبا سفر لمحوں میں تیہ کر لے اور اگر نہ چاہے تو ایک قدم پہ ہی تھکا دے مگر جانتے ہو تھکاوٹ ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ تھکاوٹ جب نیند کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری وہ تھکاوٹ جب سکون کی ضرورت پڑتی ہے نیند کی تھکاوٹ تو سونے کے بعد دور ہو جاتی ہے لیکن سکون کی تھکاوٹ دور ہوتے ہوتے صدیہ گزر جاتی ہے اور یہ تھکاوٹ بس تب دور ہوتی ہے جب انسان اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے جب اللہ کی فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ جاتا ہے جب اللہ سے محبت کرنا سیکھ جاتا ہے اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے بندوں کا کام آؤ تم اگر کسی کی تھوڑی سی بھی مدد کرو گے تو اللہ اس کی بدلے تمہارے بہت ساری مدد کرے گا اور اگر تم آج ناگوار زندگی گزر رہے ہو تو جان رکھو کہ اس میں اللہ کی بہت بڑی مسئلیت ہے ہماری آدھی سے سیادہ پریشانی تو اسی وقت غائب ہو جاتی ہے جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی حکم سے ہو رہا ہے اور اس کا ہونا پہلے سے ہی لکھ دیا گیا تھا ویورز ویڈیو اچھ لگی ہو تو مجھے لائک اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کی اسلامی موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ موسیقی